بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکامہ ایکسپائر ہو اور آپ کو اگر پکڑ لیں وہ یا آپ کا حروب ہے یا مطلوب ہے آپ پکڑے جاتے ہیں یا اکامہ ایکسپائر والے خود سے بھی پکڑائی دیتے ہیں یا اور پیسے دے کر پکڑائی دیتے ہیں میں نے ایسے بھی واقعات دیکھے ہیں پہرحال کتن دن جیل میں رکھا جائے گا اور بعد میں آپ کو ڈیپورٹ کر دی جائے گا اس کے مطالق میں حالیہ جو صورتحال ہے اس سے آپ کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہوں ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک جاننے والا ساجی میں میرا گزر ہوا تو میں آپ یقین کریں اس ایریا سے تو میں ایسے کسی دوست کو ملنے کے لیے رکھا تو میں نے بولا مجھے وہ بندہ بھی دکھائی دے گیا میں سعودیہ میں جانتا تھا تو میں نے اس کو بولا تم بھی آگئے ہو اس کے اکامے ہی نہیں تھے شروع سے یعنی کہ پاسپورٹ تھا جو پاسپورٹ نہیں تھا اکامہ بنا ہی نہیں تھا تو دھائی تین سال ہو گا تھا سعودیہ ریپیم یہ شاید اس سے بھی زائد تو ابھی وہ آ چکا ہے جی اور کیسے آ چکا ہے میں مکمل تفصیل اس سے میں نے پوچھی ایک تو آپ کو یہ اس سے اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دوسرا آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کا اگر روپ ہے مطلوب ہے تو پھر کیا ہوگا سب سے پہلے اس کو میں نے ملا تو اس کو میں نے پوچھا بھی کیسے آئے ہو پھر بتاؤ وہ مجھ کو بولتا ہے جی کہ میں جزان میں تھا وہ جزان میں لے دی ہمیں جزان سے میں جاننے والے تھا کشورتہ وغیرہ سلام دعا تھا ویٹ لنگ کی دکان کے اوپر تقریباً وہ بندہ کام کرتا تھا اس نے بولا ہی میں نے اس کو بولا ہے تو اس نے ان کو بولا ہے جزان میں آجو میں جزان شہر میں چلا گیا اس کے بعد اس نے میری پکڑائی دے دی اور چوتہ پندرہ دن جزان جیل میں مجھے رکھا گیا ہے اس کے بعد جتہ جو نزدیک شہر ہونا آپ خمیس مشید میں پکڑے گئے ہیں وہاں سے اگر ریاض نزدیکر ریاض بیج دیں گے ریاض جیل میں اگر جتہ نزدیکر تو جتہ بیج دیں گے وہ باتا ہے جتہ بیج دیا گیا جتہ میں مجھے پھر جس دن میں پہنچا ہوں اسی رات کی میری ٹکر تھی میں اس چیز کے اوپر کافی حیران ہوا حالانکہ میں نے اس سے پہلے کبھوں سے واقعات ایسے دیکھے ہیں اگر کوئی بندہ دوسرے شہر میں پکڑا جاتا ہے تو پھر وہ آٹھ دس دن پتہ دن اس کو اس شہر میں رکھتے ہیں اس کے بعد اس کو جدہ یا ریاض میں ڈیپورٹ کی جاتا ہے اور وہاں پر آٹھ دس دن مزید رکھا جاتا ہے پھر اس کو اس کے ملک میں ڈیپورٹ یعنی ترہیل کیا جاتا ہے تو اس صورت میں میں نے اس کی جب یہ بات سنی تو میں نے بولا اسی دن اس نے بولا جی اسی دن مجھے بیجا گیا یعنی پندہ دن کے ادھر میں پاکستان میں پہنچ چکا تھا کراچی ائرپورٹ کے اوپر مجھے اتار دیا گیا اور وہاں سے میں یہاں پر پہنچ چکا ہوں ابھی یہاں پر یہ پہلیے کر دوں جو بندے ڈیپورٹ ہو رہے ہیں یعنی ترہیل کے یعنی جیل کے تھوڑ آ رکھے ہیں ان کے اوپر تاہیات کے لیے پبندی لگ رہی ہے تاہیات کے لیے آپ کو ایک چیز اور واضح کر دوں میں پاکستانی سفارہ سے اگر آپ کے اکامے ایکسپائر ہیں میں بہت سی ویڈیو سفارہ سے لائف شیئر کر چکا ہوں آپ پاکستانی سفارہ میں چلے جائیں آپ کے اکامے ایکسپائر ہیں آپ پاکستان آنا چاہتے ہیں آپ کے اوپر تاہیات پبندی بھی نہیں لگے گی سن لیں آپ پاکستانی سفارہ میں چلے جاتے ہیں اس میں ہوگا یہ کہ آپ پاکستانی سفارہ میں گئے ہیں وہاں پر جا کر ان کو میرے اکامے ایکسپائر ہے کمپنی ریڈ ہے میں نے خروج نہائی جانا ہے وہ آپ کا پیپنل نکال کرنا ہے آپ کی کمپنی کا جس میں کمپنی ریڈ ہو آپ کا اکامہ نمبر وغیرہ سب شو رکھاؤ آپ گوگل سے خود سب ہی بہت دارتی عمل کی ویب سارٹ سے چک کر سکتے ہیں وہ پیپر ساتھ میں لگتا ہے آپ کے اکامے کپی لگتی ہے خلاص آپ کا جیسے ہی نمبر آئے گا وہ آپ کا مکتبی ہم نے کیس چلا جاتا ہے کچھ دن بعد یا ایک ماہ دو ماہ بعد آپ کا جیسے ہی نمبر آئے گا آپ کا خروج انہائی لگ جائے گا آپ کو میسج آ جائے گا آپ کے پاس ساٹھ دن کا ٹائم ہوگا ٹھیک ہے آپ نے نکل نائی سعودی ریڈی پیٹ اس صورت میں ہوا کچھ ہی ہوں کہ کہ اس صورت میں آپ جا سکتے ہیں واپس جی میرے ایک دوست آ چکا ہے خود سے میں اس کے ساتھ آپ کے ساتھ لائیو بھی شیئر کر چکا ہوں اس نے خود سے مجھے بتایا کہ میں لازد دن میں پکبل کیا کہ خود اس کے ساتھ تھا سفارہ میں ہم گئے ہیں سفارہ سے پوچھا ہے کہ اس کے اکامے ایکسپائر تھے اور اس کا خروج انہائی لگا کیا یہ نیو ویزل طور پر آسکتا اس نے بولا جی یہ بالکل آ سکتا ہے کیوں وہ مقتبے عمل سے خروج انہائی لگتا ہے آپ کی کفیل کو میسج جاتا ہے تیس دن پہلے آپ کی کفیل کے اکاونٹ سے پیسے کٹ جاتے ہیں آپ کے ایکامے وغیرہ کے اس کے بعد خروج انہائی لگتا ہے اگر آپ شرطوں کو پکڑائی دے کر آنا چاہتے ہیں یا کسی آپ حرو کی صورت میں آنا چاہتے ہیں مطلوب والوں کو آپ کو پتہ ہے جب تک وہ کفیل کے ساتھ دیل نہیں ہوگی ان کی جان نہیں چھوٹے گی حروب والوں کے مطلقے یہ ہے کہ آپ شمیسی میں جائیں فنگر پیٹ اپنے کروا کر آجیں آپ کے دو چاہتے ہیں میسج آجے گا اور آپ کے پاس ٹائم ہوگا دس دن پترہ دن کا کس دنوں ان دنوں میں آپ نے نکلنا ہے اور آپ بھی تاہیات کے لیے بیاند ہیں سعودی ڈیبیا میں یہ بھی کلیل کر دوں اکامے ایکسپائر والے بندے سفارت سے کر آئے ہیں تو وہ بیاند نہیں ہے اگر اکامے ایکسپائر والے بندے کسی شورتے وغیرہ کو یا کسی بندے کو بھول کر خود سے پکڑائی دیتے ہیں یا خود سے پکڑے جاتے ہیں جیل سے آتے ہیں تو ان کے اوپر بھی تاہیات کے لیے بیاند ہوگا یعنی کہ وہ بھی سعودی ڈیبیا میں ورک ویزر کے طور پر بھائی کبھی نہیں جا سکیں گے وہ خوبرا حد کے لیے جا سکیں گے یہ کلیل کر دوں میں ابھی اگر بات آپ یہ سوچ رکھیں ہیں کہ میرے اکامے وغیرہ ایکسپائر ہیں یا میں خود سے پکڑائی دے جاتا ہوں تو کیا ہوگا یا میں خود سے کفیل کے پاس چلا جاتا ہوں تو اس صورت میں پکڑائی آپ خود دے جاتے ہیں تو آپ بھائی دوبارہ سعودی ورک ویزر کے اوپر نہیں جا سکیں گے آپ کفیل کے پاس چلے جاتے ہیں تو کفیل سے اگر آپ کی ڈیل ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ سفارا میں چلے جائیں سفارا بیسٹ ہے خروجن ہائی کے لیے نہیں جانا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو پھر لگے رہیں جب تک کام چلتا ہے چلتا رہے گا ایک اکامے کے اوپر آپ کو پتا ہے پانچ سو ہے دو اکامے کے اوپر ایک ہزار ایال کفائن کر کے چھوڑتے ہیں تین اکامے اکسپائر ہو تو پھر ان کی مرضی ہوتی ہے ڈیپوٹ کریں کرنے ورنہ پھر بھی آپ کو چھوڑ دیتے کہ اپنے جا کر ایک آمیل لگا لو تو یہ ابھی تک یہ لیٹس انفارمیشن ہے جی آپ کو اس کے مطلب کوئی بھی اور بات پوچھنی ہو تو مجھے کمیٹ میں پوچھ سکتے ہیں